السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل زلکرنین موٹو ویلاگ تو آج کی ویڈیو آپ کو ہم جس طرح ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ سزوکی جی ایس ایکس ون ٹو فائف پاکستان میں آنے والا ہے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں آج سزوکی کی آفیشل ویب سائٹ پہ بھی آ گیا ہے کہ کمنگ سون ان کا ایک دو دنوں میں لانچنگ ہوگی جی ایس ایکس کی تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہنڈا پرائیڈر ہنڈرڈ کا نیو شیپ آنے والا ہے اور ساتھ سی بی ون ففٹی ایف کا بھی آپ کو بتایا تھا اس کی بھی نیو شیپ آنے کے چونس ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرائیڈر کا شیپ کب آئے گا اور سزوکی جی ایس ایکس کب آئے گا اور اس میں کیا ہوگا اور تھرڈ پہ سی بی ون ففٹی ایف کیا اس کا نیو شیپ آئے گا یا نہیں تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل سب سے پہلے آپ کو جی ایس ایکس کا بتائیں گے کہ 28 اکتوبر کو اس کی لانچنگ ہے اور بلکل وہ آپ کو 3 کلرز میں ملے گا بلیک ریڈ اور بلیو اور اس میں گرافکس کی بات کریں تو بلکل گرافکس اس میں فیلال نہیں دیے جائیں گے آپ کو سیم ٹو سیم بیسے ملے گا جیسے ایکسپو سینٹر پہ انہوں نے اس کی لانچنگ مطلب ہے کہ آپ کو سیمپل دکھایا تھا تو سیم ٹو سیم ایکسپو سینٹر میں جیسے تھا ویسے ہی آپ کو ملے گا تو اس کی پرائس کی بات کریں تو پرائس ایکسپیکٹڈ پرائس جو ہے وہ 2.90 سے لے کر 3.30 تک ہوگی لیکن جب یہ 28 کو اس کے لانچنگ ہوگی تو اسی دن پرائس وہ کنفرم کریں گے کہ بائک کی پرائس کتنی ہے اور اس میں آپ کو ویرینٹ اونلی ون ملے گا مینز کوئی اس میں آپ کو 2 ویرینٹس نہیں ملے گا اونلی ایک ویرینٹ کے ساتھ وہ آپ کو دے رہے ہیں کی کی سٹارٹ نہیں ملتا بلکہ اونلی سیلف سٹارٹ اپشن مل رہا ہے ٹارک بھی اس میں اچھی مل رہی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو ہنڈا پرائیڈر کا انتظار ہے تو ہنڈا پرائیڈر جو ہے وہ بھی نیو شیپ نیو گروپکس میں آنے ہی والا تھا کہ کمپنی نے اسے تھوڑا سا پوسٹ مون کر کے دسمبر کے اینڈ میں دے گے یا جنوری کے سٹارٹ میں پرائیڈر کا نیو شیپ آئے گا تو اس کی انفرمیشن مجھے آج ملی ہے کہ پرائیڈر کو تھوڑا سا لیٹ کر دی ہے اس کی وجہ کیا تھی ریزن کہ پرائیڈر کے آپ موڈل کیوں چینڈ کر رہے ہیں کیونکہ سی بی ون ففٹی ایف کا بھی پرائیڈر کے ساتھ وہ نیو شیپ دینے جا رہے ہیں جو کہ دسمبر کے اینڈ میں بھی آ سکتا ہے اور جنوری کے سٹارٹ میں بھی آ سکتا ہے 2023 کے جنوری میں اس طرح مجھے اپ ڈیٹ ملتی رہے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا کمپنی نے یہ پوسٹ مون اس لیے کیا ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کیوں نہ پرائیڈر کے ساتھ سی بی ون ففٹی ایف کا بھی نیو شیپ دے دیں تو اس کے جو چینجنگز ہوگی وہ اونلی گرافکس ہوں گی پرائیڈر کے بھی گرافکس چینج ہوگی اور سی بی ون ففٹی ایف کے بھی گرافکس ہی اونلی چینج ہوگی باقی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی مطلب ہے کہ کوئی فیچرز اینڈ نہیں کریں گے اونلی گرافکلی چینجنگ ہوگی اور یہ بات مطلب ہے کہ جس طرح مجھے پتا چلی کہ کمپنی کی طرف سے کچھ دن پس مون کر کے اسے دسمبر کے اینڈ یا جنوری 2023 کے سٹارٹ میں نیو گرافکس کے ساتھ آپ کو ملے گا تو اس کی بھی جیسے جیسے اپ ڈیٹ مل جائے گی تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا جیسے کہ ڈریمز کا نیو شیپ آگیا ہے تقریباً ہونڈا کے آل ویرینٹس کے شیپ آ چکے ہیں تو تقریباً ہونڈا کے بائکس کے نیو شیپ آ چکے ہیں اولی سی بی ون ففٹی ایف اور پرائیڈر کا رہتا تھا تو انہوں نے ان دونوں کے شیپ انشاءاللہ جلدی وہ دے دیں گے تو جس طرح مجھے کنفرمیشن ملے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور سزکی کی جو مجھے کنفرمیشن ملی تھی میں نے وید پروف آپ کو بتایا تھا اور الحمدللہ 28 اکتوبر کو وہ آفیشلی لانچ بھی ہو جائے گا اور اس کی لانچنگ کے بعد بوکنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور ڈیلیوری آپ کو ملے گی 15 to 25 ڈیز کے اندر وہ آپ کو سزکی کا بائک ڈیلیور کر دیں گے تو پرائیس بجٹ کا بھی جیسے انفرمیشن ملے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو آج کی یہ ویڈیو تھی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بائے بائے